ہیلو دوستو میں اروند کمار آپ کا گرکل انسیٹیوٹ سوچھی میں سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم یو پی تیپل سی پی ٹی پر اچھا دوہ جاری کیس کے لیے جو ایک جیکٹ سو پرسنٹ سلیبس والی کلاس کر رہے ہیں اس کے انترگت آپ کو جو آپ کے سلیبس میں دیا گیا ہے دوسرا ٹاپک جو ہے بھارتی راشتی آندولن آپ کے سلیبس کا دوسرا ٹاپک ہے بھارتی راشتی آندولن تو اس کے انترگت آج ہم جو لوگ جس پر چرچہ کریں گے وہاں ہے قراندکاری آندولن تتھا اگر راشت واد کا ادھے تو فرنس آج ہم لوگ قراندکاری آندولن تتھا اگر راشت واد کے ادھے پر چرچہ کریں گے فرنس آپ کو بتا دیں کس سے پہلے ہم لوگ جو آپ کے سلیبس میں ٹاپک پھشٹ دیا گیا ہے بھارتی اتحاس بھارتی اتحاس کو سو پرسنٹ پورا کبر کر چکے ہیں جو کی آپ کے پلیلسٹ میں ویڈیو سیو ہے اس ویڈیو کے نیچے پلیلسٹ کا لنک کو پروائیڈ کرا دیں گے جہاں سے آپ لوگ جا کر کلاسوں کو آوست دیکھیں اور اپنا پورا سلیبس کبر کریں تو فرنس چلتے ہیں آج کا ایک کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے کلاس کو لائک نہیں کیا تو پہلے آپ لوگ کلاس کو لائک کیجئے اور سیئر کیجئے اور چینل کو سسکرائب کر بل بٹن آور سے دبائیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ کو نیامیت روپ سے مل سکے تو دھنیوات دوستو چلتے ہیں آج کی ایک کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں فرنس آپ لوگوں کو دیا گیا ہے کراندکاری اندولند اثا اگراشواد کے انتر کا جواب کو پہلا پوائنٹ دیا گیا ہے آپ لوگ میرے ساتھ پڑھتے ہوئے چلیے گا بیڈی ساورکر جن کا پورا نام ہے فرنس بینائک داروں در ساورکر دوارہ اٹھارہ سو نینیانوے اسوے میں اسٹھاپیت مطر میلا ہی ورس انیس سو چار میں گپت سبھا یعنی ابھی نو بھارت میں پریورتیت ہو گئی تو فرنس آپ لوگوں کو دھیان دینا ہے کہ جو بیڈی ساورکر دوارہ اٹھارہ سو نینیانوے میں اسٹھاپیت کی گئی تھی مطر میلا وہاں انیس سو چار میں ایک گپت سبھا ابھی نو بھارت کے روپ میں پریورتیت ہو گئی تو یہاں پوائنٹ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ابھی نو بھارت کے ایسنس تھاپک کون تھے تو فرنس وہاں بیڈی ساورکر تھے چلیے فرنس آگے دیکھیں آگے آپ کو دیا گیا ہے جتیندر ناتھ مکھر جی جن کا سمائکال تھا اٹھارہ سو انیاسے سے انیس سو پندرہ اس بھی بنگال کے ایک راندکاری تھے فرنس دیا آپ سے پوچھا گیا ہے یو پی پی سیس میں کہ جتیندر ناتھ مکھر جی کہاں سے سممندھت تھے تو وہاں بنگال سے سممندھت ایک راندکاری تھے اس کے آگے فرنس آپ لوگوں کو دیا گیا ہے انسویلن سمیت جو انسویلن سمیت کی اسٹھاپنا مولتا پرثم مطرہ آپ کو دیا گیا ہے یا پی مطرہ اور پولین اداس دوارہ کی گئی تو فرنس انسویلن سمیت کو آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے انسویلن سمیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ انسویلن سمیت کی اسٹھاپنا کس کے دوارہ کی گئی تو وہاں پرثم مطرہ اور پولین اداس دوارہ کی گئی فرنس آپ کو آگے دیا گیا ہے جون اٹھارہ سو ستانب اس بھی میں چاپے کر بندوں نے پونہ کی پلیگ کمیٹی کی ادھیچ رینڈ اور لیپٹیننٹ آئیرٹ کی حتیہ کر دی تو فرنس آپ لوگوں کو رینڈ اور لیپٹیننٹ آئیرٹ کو یاد رکھنا ہے ان کی حتیہ جو ہے وہ چاپے کر بند وہ دوارہ کی گئی فرنس آپ لوگوں کو آگے دیا گیا ہے دیس میں اوچی تڑھنگ سے کراندکاری اندولن کا سنچالن کرنی اس کے آگے فرنس آپ لوگوں کو دیا گیا ہے سنچالن کرنی کہ ادیس سے اکٹوبر 1924 میں یوہ کراندکاریوں نے کانپور میں ایک سمیلن بلایا تتہا ہندوستان ریپبلک ایسوسییشن جسے ایچ آرے نامک کراندکاری سنگھٹن کی ستھاپنا کی تو فرنس آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ہندوستان ریپبلک ایسوسییشن کی ستھاپنا کب ہوئی تو وہ 1924 کانپور میں کی گئی تھی اس کے بعد فرنس آپ کو آگلا فوائنٹ دیا گیا ہے ہندوستان ریپبلک ایسوسییشن دو آگست 1925 کو اتر ریلوے کے لکھنوست سے سہارن پر سمبھاگی کے ککوری نامک اس تھان پر آٹھ ڈاؤن سہارن پر لکھنوست پیسنجر ٹرین پر ڈگائی تھی ڈال کر سرکاری کھا جانا لوٹا یا گھٹنا ککوری سڑی اندر کے نام سے جانا جاتا ہے تو فرنس آپ کو دیا گیا ہے یہاں پر سوری میں نے دو آگست پڑھی یہ دیا تھا و دو نہیں نو آگست 1925 کو اتر ریلوے کے لکھنوست سہارن پر سمبھاگ میں ککوری نامکستان پر آٹھ ڈاؤن ٹرین فرنس آپ سے ٹرین کا نام پونسا جاتا ہے تو وہاں آٹھ ڈاؤن سہارن پر لکھنوست پیسنجر ٹرین جس کو لوٹا گیا تھا تو جس سے ککوری سڑی اندر کے نام سے جانا جاتا جو کی ہوا تھا نو آگست 1925 کو وہاں گھٹنا کا انجام جو ہے وہاں ہندوستان ریپبلک ایسوسییشن کے دوارہ ہی دیا گیا تھا چلیئے فرنس آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو دیا گیا ہے ورس 1928 میں چندرسکار آجات کے نیترت میں دلی کے پھروج ساکوٹلا میدان میں ہندوستان سوسلسٹ ریپبلک ایسوسییشن جسے اب ایچ ایس آر ای کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ ستھاپنا 1928 میں کی گئی تو فرنس یا بھی آپ لوگ یاد رکھی ہے کہ اگر آپ سے پہنچا جائے ایچ آر ای ہندوستان ریپبلک ایسوسییشن کی ستھاپنا 1924 میں کانپور میں کی گئی لیکن ہندوستان سوسلسٹ ریپبلک ایسوسییشن کی ستھاپنا جو ہے وہاں 1928 میں چندرسکار آجات کے نیترت میں دلی میں پھروج ساکوٹلا میدان میں کیا گیا تو فرنس اس کو بھی آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے آپ دونوں میں کینفیوزن ہی ہوئی گا آپ لوگوں سے دونوں پرسن ہے وہاں آلگ طریقے سے پوچھے جاتے ہیں چلیے فرنس آگے اور آگے آپ کو دیا گیا ہے ہندوستان سوسلسٹ ریپبلک ایسوسیشن جسے ایچ ایس آر ای کے دو سدسو یعنی بھگت سنگھ اور بٹکوی سردت نے آٹھ آپرائیل 1935 کو کیندری ویدھان پرسند میں بیم بفیقا تو فرنس آپ لوگ اس کا ڈیٹ رہ گیا یاد رکھیے گا آٹھ آپرائیل 1935 تو آپ لوگوں سے یہاں بار بار پوچھا جاتا ہے اس کی آگے فرنس آپ کو دیا گا ویری 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 ایمپورڈنٹ کیجئے گا تیس مارچ 1931 کو بھگت سنگھ راج گروہ اور سخدیو کو فانسی دیا گیا تو فرنس یہاں ڈیٹ آپ لوگ یاد رکھیے گا تیس مارچ 1931 کو بھگت سنگھ راج گروہ اور سخدیو کو فانسی دی گئی آپ لوگ اسے یاد رکھیے گا اس کی آگے فرنس آپ کو دیا گیا ہے چٹگاؤں سستراغار دھاوے کو ماسٹر دا کے نام سے پرسید سور سین نے آئیو جت کیا تھا تو فرنس آپ سے یہاں پوچھا جاتا ہے کہ چٹگاؤں سستراغار کی لوٹ کس کے دوارہ کی گئی تو وہاں سور سین دوارہ کیا گیا جنہیں ماسٹر دا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی آگے فرنس آپ لوگوں کو دیا گیا ہے سور سین نے بنگال میں انڈین ریپبلیکن آرمی جسے آئی آرے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کی ستھاپنا جو ہے وہاں سور سین کے دوارہ ہی آئی آرے یعنی انڈین ریپبلیکن آرمی کی ستھاپنا کی گئی تھی تو فرنس آپ لوگ اسے بھی یاد رکھیے گا اس کی آگے فرنس آپ کو دیا گیا ہے لہور سڑی انتر کیس کے انترکت گرفتار جتین داس جتین داس نے جیل میں راج نیتک بندی کا درجہ پرابط کرنے کے لئے بھوک ہرتال کی تو ویری ویری امپورٹنٹ ہے اسے آپ لوگ یاد رکھیے گا اور جتن داس دوارہ جو فرنس بھوک ہرتال ہے چونسر دن کی بھوک ہرتال کے بعد تیرہ ستمبر انیس سو انتیس کو ان کی مرت ہو گئی تو فرنس آپ تو آپ موچھا جاتا ہے کی چونسر دن کی بھوک ہرتال کے بعد جتین داس کی مرتقب ہوئی تھی تو وہ تیرہ ستمبر انیس سلو انتیس کو ہی تھی کے نام ہی ہے چلیے فرنس آگے چلیے آگے آپ کو دیا گئے نسکریے ویرود کے صدحاند کا پرتبادن عرون گھوس نے اپنے پستک وندے ماترم ویری ویری امپورٹن کیجئے گا فرنس جو وندے ماترم نامک پستک ہے وہاں عرون گھوس کے دوارہ لکھی گئی انہوں نے اس پستک میں نسکریے ویرود کے صدحاند کا پرتبادن کیا ہے اس کی آگے چلتے ہیں فرنس آگے آپ کو دیا گئے دسمبر 1931 میں بنگال کو دو اسکولی چھاتراؤں جن کا نام تھا فرنس بنگال میں دو اسکولی چھاتراؤں جن کا نام ہے سانتی گھوس اور سونیت چودھری آپ لوگ اسے انڈیکیٹ کیجئے گا سانتی گھوس اور سونیت چودھری نے ایک جیلا دکاری کو گولی مارتی تو فرنس یہ گھٹنا بھی آپ سے پوچھے جاتی ہے جس کا انجام جو ہے وہاں دسمبر 1931 میں دو بچیوں دوارہ دیا گیا چلیے فرنس آگے آگے آپ کو لکھا گیا ہے پھروری 1932 میں بینہ داس نے دچھاند سماروں اپادی گرہن کرنے کے سمیں بہت نجدیک سے گورنر پر گولی چلائی تو پھر آپ لوگ اسے بینہ داس کو بھی یاد رکھئے گا فرنس آگے دیکھئے گا آگے آپ کو دیا گیا بھگت سنگھ نے کہا تھا آلوچنا اور ستنتر چنتن ایک کرانتکاری کی دو وشیستائیں ہیں ویری 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 امپورٹن کاثن سنگھ بھگت سنگھ کا یہ واقع ہے فرنس آلوچنا اور ستنتر چنتن ایک کرانتکاری کی دو وشیستائیں ہیں یہاں آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ لوگ اسے یاد رکھیے گا چلیے فرنس آگے چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیپر آفیو سے آپ کے لیے اور کیا مہتفون ہو سکتا ہے فرنس آپ کو دیا گیا ہے پھروری 1905 میں لندن میں سیام جی کرشنواروانی انڈین ہوم رولیس سوسائٹی کی ستھاپنا کی جسے انڈیا ہاؤس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے فرنس یا پوائنٹ جو ہے کی لندن میں انڈیا ہاؤس کی ستھاپنا کس کے دوارہ کی گئی وہاں سیام جی کرشنواروانی کے دوارہ کی گئی یہاں آپ سے بار بار پیپروں میں پوچھا جاتا ہے آگے آپ کو فرنس دیا گیا ہے گدر پارٹی کی ستھاپنا جو ہے اکی سپرائل 1913 کو پرادہین بھارت کو انگریجو سے سستندر کرانے کو دیش سے کی گئی تو فرنس اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے گدر پارٹی کی ستھاپنا تو وہاں اکیس اپرائل 1913 کو کی گئی چلیے فرنس آگیا اور آگے آپ کو لوگوں کو دیا گیا ہے گدر پارٹی جو کی ستھاپنا جس کی ہے اکیس اپرائل 1913 کو کی گئی لیکن فرنس اگر آپ سے یہاں پوچھا جاتا ہے کہ گدر پارٹی کا مکھیالے کہاں پریشتھی تھے تو وہاں سن فرانسس کو امریکہ مہستے تھے تو آپ لوگ اسے یاد رکھئے گا چلیے فرنس آگے چلتے ہیں اور آگے آپ لوگوں کو دیا گیا ہے راجہ مہندر پرطاب انڈیکیٹ کیجئے گا راجہ مہندر پرطاب نے اپنے صحیح ہوگی برکت اللہ کے ساتھ پرثم مہاید کے دوران ورس 1915 میں کابل افغانستان میں بھارت کی پرثم آئیس تھائی سرکار کا گٹھن کیا گا تھا تو فرنس جو یہاں پوائنٹ ہے راجہ مہندر پرطاب کے ویسے میں اور برکت اللہ کو آپ کے لیے امپورٹن بن سکتا ہے اور یہاں آپ کے پیپر میں پوچھا جاتا ہے فرنس آگے آپ کو دیا گیا ہے ورث 1907 میں بھیخا جی کاما یعنی بھیخا جی رستم کاما نے اسٹوٹ گارڈ جرمنی کی انتر راشتی ساماج وادی کانگریس میں بھاگ لیا جہاں انہوں نے پرثم بھارتی راشتی جھنڈا فہرائیا جس کی ڈی جائن سویم ویڈی ساورکر اور سیام جی کرشن ورما کے ساتھ مل کر سنیوکت روپ سے تیار کیا گیا تو فرنس یہاں پوائنٹ آپ سے پوچھا جاتے کہ سب سے پہلے بھارتی جھنڈے کو کس نے فہرائیا تھا ویڈیسوں میں تو ویڈیسوں میں بھیخا جی رستم کاما دوارہ اسٹوٹ گارڈ جرمنی میں فہرائیا گیا تھا اس کے بعد فرنس اگلا پوائنٹ دیا گیا ہے اسے آپ very important کیجئے گا بھیخا جی رستم کاما بھارتی قرانتی کی ماں کے روپ میں بکھیات ہے تو اگر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھارتی قرانتی کی ماں کیسے کہا جاتا ہے تو وہاں میڈا بھیخا جی رستم کاما کو کہا جاتا ہے چلیے فرنس دیکھئے گا اگلا پوائنٹ اگلا پوائنٹ آپ کو دیا گیا ہے کاما گاٹا مارو important کیجئے گا کاما گاٹا مارو کناڈا کی یاترہ پر نکلا ایک جلپوت تھا جسے پرثم بسجدو کے دوران بھارت کے گردیب سنگھ نے کرائے پر لے کر اس پر 376 یاتریوں کو بیٹھا کر کناڈا کے بندرگاہ بینکور کی اور پرستان کیا تھا فرنس آپ نے یہ سیدھا سمپل سبدوں میں پوچھا جاتا ہے کہ کاما گاٹا مارو کیا ہے تو آپ لوگ بتائیے گا کہ یہ ایک جلپوت ہے تو فرنس آج کی کلاس یہی تک آپ سے اس سے زیادہ اس میں کراندکاری اندولن تثہ اگر راشت واد کا ادھے میں آپ سے اس سے زیادہ آپ کے یو پی تپلس سے پی ٹی پی اچھا میں نہیں پوچھا جائے گا تو آپ لوگ دھیان سے پوری کلاس کو دیکھا ہوگا ہماسہ کرتے ہیں تو فرنس آج کی کلاس کا اسی لگی کمنٹ باکس میں لکھ کر بتانا نہ بھولیں اگر کلاس اچھی لگی ہو اگر ابھی تک آپ نے کلاس کو لائک نہیں کیا تو پہلے آپ لوگ کلاس کو لائک کیجئے اور سیئر کیجئے اور چینل کو سسکرائب کر بل بٹن آور سے دبائیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹفکیسن آپ کو نیامی تروپ سے مل سکیا اور جی ہاں دوستو اگر آپ کو اس کلاس کا پی ڈی ایف چاہیے تو آپ کو جلد سے جلد گرکل انسٹی اور سونچی ٹیلی گرام چینل جوائن کرنا ہوگا جہاں پر ہم ڈیلی ویسلز پر کلاسوں کی پی ڈی ایف پروائیڈ کراتے ہیں فرنٹس آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے ہم بھارتی اتحاس جو آپ کے UPCCPT کا پرسٹ پوائنٹ دیا گیا ہے سلیبس 1 بھارتی اتحاس اس کو پونڈ روپ سے کبر کر چکے ہیں تو آپ لوگ پلائی لسٹ میں جا کر عوصہ دیکھیں اور ہم اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن باکس میں بھی پلائی لسٹ کا لنک پروائیڈ کر دیں گے جہاں سے آپ لوگ جا کر عوصہ دیکھیں اور اپنا پورا سلیبس کبر کریں تو فرنٹس ملتے ہیں اگلے کلاس میں اگلے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جہند